دس رمضان اس عظیم شخصیت کا یوم وصال ہے جو اسلام کے قیام کی اینی شاہد اولین حامی رسالت پشت پناہ نبوت والدہ بطول زوجہ رسول اتائے ربانی زینب و کلسوم حسین و حسن کی نانی اسلام کی خاتون اول گویا ہوا کی سانی جنت مکانی تبلیغ کی وجہ روانی ہم سفر فخر موجودات جن کے شوہر نبی خدا رفیقہ حیات مصطفی جن کی بیٹی امہ ابھیبہ داماد شیر خدا توقیر چوکھٹے سردار الانبیاء تاہرہ پارسہ کوہ وجود و سخا منبائی پارسائی و تقوی ناصرہ محسنہ خاتون حجاز اقیلہ قریش محسنہ اسلام ملکت الارب خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر آسمان سے سلام اترا بغیر کسی توقف کے ایمان لانے والی راہ تبلیغ میں ساتھ بٹھانے والی محبوب خدا کی دل جوئی کرنے والی مصطفیٰ کے زخموں کی شاہد امت کے غم سے بوجھل قلب مصطفیٰ کی تسکین کا سبب بننے والی آپ کے گھر کو مسکن ترویج دین بنانے والی پاک اولاد کے ذریعے تانے ابتر سے بچانے والی وہ زوجہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں سب سے زیادہ عرصہ گزارا پچیس سال آپ کی خدمت اقدس میں وقف کیے سال گزارے آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی آپ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سنیں علماء یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں خبریں آپ تک پہنچیں اور پھر آپ کے قلب مبارک میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تپش پیدا ہو چکی تھی سفر تجارت میں اپنے غلام کے ذریعے حضور کے اخلاق حمیدہ اور موجزات کو سن کر ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا آپ فراق رسول میں آسو بہاتیں بے قرار رہتیں عشق ایمان بن گیا اور پھر اسی تڑپ نے آپ کو شریک حیات سردار الانبیاء بنا دیا قریش کے ان اشراف زادوں سے شادی کی درخواست مصرد کی اور خود عقد کا پیغام بھیجوا کر کائنات کی ہر عورت کو پیغام دیا کہ رشتہ ازدواج کے لیے وہ کتنی با اختیار ہیں اور اس کا انتخاب بھی کتنا بلند ہونا چاہیے دور جاہلیت اور عرب کے داغدار سماج میں بھی جناب خدیجہ اپنی عفت اور پاکیزگی کی وجہ سے تاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی ان کے والد قریش کے ایک کامیاب تاجر تھے انہیں اپنے والد کی مہارتیں ایک ایسے وقت میں ورہاست میں ملیں جہاں معاشرہ مردانہ غلبے والا اور خطرناک تھا ایسے محول میں انہوں نے اپنی دولت آلہ کردار اور حسن اخلاق کی وجہ سے نام کمایا صیرت خدیجہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کامیابی دھوکہ دہی اور بے ایمانی کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہے دوسرا سبق جو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے کہ خوفزدہ کرنے والے عوامل کی پرواں نہ کرتے ہوئے مقام و مرتبہ کیسے پایا جاتا ہے شادی سے پہلے امہ خدیجہ بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی آپ کی عظیم کاروانے تجارت میں اسی ہزار سے زائد اونٹ تھے سونے سے لدی ہوئی سواریاں تھی اور پھر یہی عرب کی ملکہ جب عقد مصطفیٰ میں آئی تو اپنے آپ کو اسلام کی کنیز بنا دیا اپنا سارا مال اپنی ساری دولت پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی خود سخت تنگ دستی کی زندگی بسر کی یہاں تک کہ بوائیکوٹ کی سختیاں آپ نے برداشت کی کئی کئی دن فاقوں میں گزرے صرف درق کے پتوں سے گزارہ کیا کرتی تھی جس کے نتیجے میں آپ کی صحت بھی قراب ہو گئی جو آپ کی وفات کا سبق بنی اما خدیجہ وہ کہ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدلت اتا نہیں فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف دین اسلام کی خواتین کے لیے بلکہ دنیا کی خواتین کے لیے رول موڈل ہے اللہ رب زلجلال ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت و اتحار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتحافظ تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے صداقت نیوز نیٹ ورک بہت جلد پھر حاضر ہوں گے کچھ خاص خبر کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے